نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہروترا سکشہ کو بڑھا ہوا دینے کے لیے اسکول چلو ابھیان چلائے جا رہا ہے لیکن اسکول پرشاسن کی لاپرواہی چھاتروں پر بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے تازہ ماملہ رازہانی لکھنو کا ہے جہاں گومتی نگر کے نواب پروا علاقے کے ٹیڈی گرلز انٹر کالج میں چھاتروں کے ہائی سکول کی مارکشیٹ سے ان کے نمبر ہی قائب دکھے اس پورے ماملے میں سکول پرشاسن نے پلہ جھاڑتے ہوئے کہا کہ سکول پرشاسن کچھ نہیں کر سکتا ہے وہیں کچھ اور بھی سکول ہے جہاں پر اسی طریقے سے بچوں کی مارکشیٹ کے ساتھ کھلوار ہوا ہے ایکزیم دیا پوری مہنت کے ساتھ نتیجوں کا کیا بے سبری سے انتظار لیکن جب آئی نتیجوں کی باری تو یہ کیا خالی مارکشیٹ ہی بچوں کے ہاتھوں میں تھما دی گئی یہ داستہ ان چھاتروں کی ہے جنہوں نے کورونا کال میں ہائی سکول کی پارکشوہ دی لیکن جب پارکشوہ کے نتیجے سامنے آئے تو کئی چھاتر اپنی مارکشیٹ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ ان کی مارکشیٹ پر پرموٹیڈ لکھا تھا لیکن ان کے نمبر مارکشیٹ سے گائب تھے نونی حالوں کے بھوشش سے ہو رہا ہے کھلوار مارکشیٹ تو ہے لیکن اس میں کہاں ہے مارکش پولوں میں چل رہا یہ کیسا گورت دھندا ایسے چلے گا تو کیسے بڑھے گا انڈیا آن لائن چیک کرنے پر بھی بچوں کو اپنا نمبر نہیں دکھا لیکن حد تو تب ہو گئی جب سکول کے پرنسپل کے پاس بچوں اپنی شکایت لکر پہنچے تو پرنسپل نے پورے ماملے سے ہی اپنا پلہ ایسے جھاڑا جسے بچوں کا بھوشش سکول کی ذمہ داری ہے ہی نہیں تاکھلہ تو سب ساسن نے کرا دیا ہے ساسن سے ہم لوگ لگاتا بریات کرتے رہے تو ساسن نے ساسنہ دیش جاری کر بچوں کا پرویش تو سب جگہ ہو چکا ہے پرنسپل یہ نمبر نہیں ہونے کے قرارن بچوں کو دکھتے تو آ رہی ہیں اس پورے ماملے کی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو کہیں اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پورا ماملہ سوبے کی راجدھانی لکھنو کا ہی ہے جہاں گومتی نگر کے نواب پوروہ علاقے کے تی ڈی گلز انٹر کالج میں چھاتروں کے ہائی سکول کی مارکشیٹ سے ان کے نمبر ہی گائب دکھے جب اس کے انیس ساتھیوں کی مارکشیٹ پر اس نے نمبر دیکھے تو ایک چھاتر درتے درتے سکول کے پرنسپل کے پاس پہنچا لیکن پرنسپل لکشمی سنگھ اور مینجر مہادیو پرساد یادف کی بات سن کر اس کے پیرو تل امانو زمین ہی کھسا گئی ہو جب پرنسپل اور سکول پربندہ کے دونوں نے کہا کہ اس ماملے میں سکول پرساشن کچھ نہیں کر سکتا لیکن ٹینتھ کی مارکشیٹ ایک ایسا سادھن ہوتی ہے جو بھوشی کے تالے کی پہلی چاہ بھی ہوتی ہے جس کے لیے چھاتر کڑی مہنت کرتے ہیں پردیش میں یوگی سرکار کے آنے سے سکشہ ویوستہ میں صدھار ہو رہا ہے لیکن کچھ سکولوں کی لاپروہی سے بچوں اور سکولوں کے لیے بنائی گئی یوجناؤں پر پانی فرطہ نظر آ رہا ہے بیورو ریپورٹ پرائیم ٹی وی ابھی تک مارکشیٹ نے ملیا اور یہ لوگ کہہ رہا کچھ نہیں کر سکتا ہم لوگوں کو ملے گا ملے گا کم ملے گا بٹھو سکتے ہیں وہ یہاں پہ آکے بول رہے ہیں کہ ہاں مدھی بھی پیپر دینا ہے تو وہ ان کو دینے سے منا کئی سوال اٹھ رہے ہیں جہاں بچوں کے بھوشے سے کھلوار کیا جا رہا ہے مارکشیٹ میں نمبر نہیں تو گلتی آخر کس کی کئی سوال سامنے آ رہے ہیں اسکول پرشاسن کیوں نہیں مان رہا اپنی گلتی کئی اسکولوں کی مارکشیٹ میں پاسٹ کے ساتھ نمبر ہے کیول کچھ اسکولوں میں ہی پرموٹ کیا گیا کورونا کال میں کچھ اسکولوں کی دسوی کی مارکشیٹ سے نمبر کیوں ہوئے گائے مارکشیٹ سے نمبر نہ ہونے سے کیا چھاتر چھاترائے کسی نوکری کے لیے آویدن کر پائیں گی مارکشیٹ میں نمبر نہیں تو گلتی آخر کس کی اسکول پرشاسن کیوں نہیں مان رہا اپنی گلتی تو کئی ایسے سوال ہیں جن کا پتا چلنا جن کے جواب کا جاننا سب ہی کے لیے کافی ضروری ہے کیونکہ کورونا کال ایک ایسی استطیدی جس میں پوری ارث بیوستہ تو خراب ہوئی ہوئی وہیں کچھ بچوں کے بھوشیٹ سے بھی کھلوار ہوا ہے اور اسی خبر پر ہمارے سے زیادہ بات چیت کے لیے سمجھ آتا ویبھانشو جڑ چکے ہیں ویبھانشو جس طرح سے یہ پورا ماملہ نکل کے سامنے آیا ہے کورونا کال میں کچھ اسکولوں کی دسوی کی مارکشیٹ سے نمبر گائے اب دیکھیں بچوں کے بھوشیٹ سے کتنا بڑا کھلوار ہوا ہے کیا سر پڑھ سکتا ہے آنے والے سب جی سکھا آپ کو بتا دے کہ جب کورونا کے تیسری ویبایا تو اس سمیں ہولی کے ٹھیک تیوہار کے بعد بورڈ اگزام تھا جس میں انٹر میڈیٹ اور آپ کے دسوی کے چھاتے اپنے بورڈ اگزام کی تیاری کر کر پورے اگزام کے لیے تیار تھے ساف طور پر اگر بتا دے سکھا تو یہ بچے میرے ساتھ کچھ موجود ہیں اور کچھ ابھیبھاوک ہیں جن کا ساف طور پر آروپ ہے کہ سکول پرساسن کی طرف سے جو ایڈوکیشن بیسک سچھا بیبھاگ کی طرف سے گائیڈ لائن آئی تھی کہ ان چھاتروں کو اینوال یا جو نومس ہوتے ہیں جو آپ کے بارے بتا دے کہ اینوال اور جو ہافیرلی اگزام ہوتے ہیں ان کے آدھار پر ان بچوں کو نمبر دینا تھا مگر اسکول پرساسن جو کی گھومتی نگرشتی تھی ایک سکول ہے جہاں پر بچوں کو جو ہافیرلی اور اینوال کا اگزام تھا وہ بورڈ کو نہیں بھیجے گئے جس کے تحت ان کے اگزام کی جو ان کے جو ریزلٹ آتے ہیں جس میں صاف طور پر لکھا ہوتا ہے پرموٹیڈ اور پرموٹیڈ کے ساتھ ساتھ وہیں کہیں کچھ سکولوں میں بچوں کے مارک چڑے تھے تو اسکول پرساسن سے ہم نے بات کیا تو صاف طور پر ان کا کہنا تھا کہ ہم مہج دو پرچھائے آئیوجیت کرتا تھے تب تک کہ آدیس آ گیا کہ بورڈ پرچھاؤں کو استگیت کر دی جائے اور پچھلے پرچھاؤں کے آدھا پر انہیں نمبر دیا جائے تو وہیں کچھ سکولوں نے بورڈ کو نمبر بھیجے جس کے آدھا پر مارک چیٹ بن کے آئی وہیں آپ کو بتا دے کہ تی ڈی گرلز کولیج جو کی گھومتی نگر مستیت ہے وہاں بچوں کے مارک نہیں بھیجے گئے جس کے تحت ان کے مارک چیٹ پوری ردی آتی ہے بلینک آتی ہے ساتھ ساتھ اس نے پرموٹیڈ لکھ کے آتا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ ان بچوں کے مارک چیٹ سے مہد ایک داخلہ لے سکتے تھے اور داخلہ کے بات کریں تو ہائر سٹیڈیز میں وہ کہیں نہ کہیں اس سے ونشت رہتے اور اگر بات کی جاتی کہیں کٹ آف کی تو کٹ آف میں کہیں نہ کہیں یہ بچے چھوک جاتے وہیں آپ کو بتا دے کہ بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ جو بچوں کا کورا مارک چیٹ تھا ان کو پھر سے ایک بار گیارہوی کی داخلہ ان کو ملا اور گیارہوی میں رہتے ہوئے نے دسوی کا پیپر دینا تھا اور وہیں آپ کو بتا دے کہ تیڈی گرلز کالیج میں جہاں دسوی تک چھاتو پڑ سکتے ہیں چھاتو کے ساتھ وہیں آپ کے گیارہوی اور بارہوی کے بعد وہ گرلز کالیج رہتا ہے وہاں بچوں کو جو پھر سے ایکزام دینا تھا گیارہوی میں رہتے ہوئے وہ ایکزام کے دوران وہاں کے پرنسپل کے طرف سے کہا گیا کہ آپ نشت رہیں ہم آپ کو ننیان بے فیسدی کہہ رہے ہیں اس بات کی سورٹی دی گئی ہم آپ کے نمبر کو دلائیں گے آپ کو پیپر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا چھاتو کا کہنا ہمارے ساتھ کچھ چھاتو ہیں ان سے ہم جانیں گے کیونکہ آپ بیٹی کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیں میرا نام رستم کارو جیہا ہے اچھا یہ بتا ہے رستم آپ جیڈی انٹر تیڈی انٹر کالیج کے چھاتو ہیں تو ہم یہ بتائیں کہ جب ساسنہ دیش آیا بیسک سچھا بیبھاگ کی طرف سے کہ آپ کو پھر سے پیپر دینا ہے گیارہوی میں آپ داخلہ لے چکے تھے اور آپ کو پھر سے پیپر دینا ہے گیارہوی میں بہتے ہوئے دسوی کا پلکسہ دینا ہے تو کیا سکول پرشاہشن کی طرف سے آپ کو کچھ ایسا بتائے گیا ہم کو بتایا تھا کہ انیوار یہاں پیپر دینا مہارمانو دو یا نہ دو تم لوگ کے 99% نمبر آ جائیں گے 99% نمبر آ جائیں گے اچھا وہیں بات کی جائے تو آپ کے اس مارک سیٹ سے اس کے بعد آپ سکول پرشاہشن سے نیوانتر سمپرک میں ہوں گے تو سکول پرشاہشن کا کیا کہنا تھا ہم کو ترکات کر رہے دو دن بعد مہن نمبر آ جائیں گے پھر دو تین مہنوں بعد بولن نمبر آ جائیں گے اسے ساتھ ترکات کر رہے پورا سال بھی دی گیا نگل نمبر ہمارے لوگیں نہیں آئے کچھ اور چھاتر ہے سکھا ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اچھا سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ جو آپ اسے معاملے سے پیریت ہیں ایسے کتنے چھاتر ہیں جو اسے کورے بارسیٹ کو لے کر گھوم رہے ہیں اور بیسک سچھا بیبھاگ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ گیارہویں میں بہتے ہوئے پھر ایک بار ایکزام دے تو کیا آپ کو سکول پرشاہشن سے جانکاری ملی اور کتنے چھاتر ہیں لگوک 100 سے 150 چھاتر ہیں اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کے نمبر ضرور آئیں گے ایسا کون کہا آپ سے ڈیریکٹر سر ڈیریکٹر سر سے آپ کیا باتیں کی ہیں اور ان کی طرف سے کیا بیان آیا ہم نے ان سے بات کیا سر اگر ہمارے نمبر نہیں آئیں گے تو آپ سیدھے بتا لیجے لیکن انہوں نے کہا آپ کے نمبر آئیں گے لیکن آپ کچھ جنوں بات جاتے ہیں تو انہوں نے بولتا ہے کہ نہیں آئیں گے آپ کو جو کرنا کر لیجے ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے تو آپ نے سنا صاف طور پر جو سکول پرشاہشن کے ڈیریکٹر ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے پرنسپل طرف سے پہلے کہا گیا کہ آپ نے سندھ رہے ہیں آپ کے نمبر چڑھ جائیں گے اور یہ بچے ایک سال بیٹ گئے اب تک مارک سیٹ میں ان کے نمبر نہیں چڑھائے گے وہیں آپ کو بتا دے کہ اس سطر دو ہزار ویبھانشو جس طرح سے چھاتر کہتے ہوئے نظر آئے ہیں ویبھانشو جس طرح سے چھاتر کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ سکول کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ آپ کا من ہے چاہے تو اگزام دیجے چاہے تو نہ دیجے 99% آپ کو پاس کیا جائے گا آپ کے نمبر آئیں گے لیکن کیا ان سے جاننے کی کوشش کریے کہ ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ویبھانشو کا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تو جس طرح سے بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملیے چھاتر دوارہ بھی یہ بتایا گیا کہ اگر چھاتر دینا چاہتے کوویٹ کال میں اگزام دینا چاہتے تو دے نہیں دینا چاہتے تو نہیں دے لیکن یہ آشواسن دیا گیا تھا کہ بچے پاس ضرور ہوں گے لیکن اب ان کی مارکشیٹ تو آگے لیکن کووری مارکشیٹ آئی ہے اور میں ساتھ ویبھانشو کا پھر جڑ چکے ویبھانشو جس طرح سے چھاتر دوارہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسکول کی طرح سے کہا گیا تھا کہ اگزام دینا چاہے تو دیجے نہیں دینا چاہے تو نہ دیجے لیکن اب 99% پاس ہوں گے تو کیا ان چھاتروں نے سبھی نے اگزام دیا تھا اور جس آدھار پہ سبھی بچوں کو نمبر ملے ہیں اس آدھار پہ نمبر کیوں نہیں دیے گئے کیا اس سے پہلے والے جو ہافیلی اور جتنے بھی اسائیمنٹ بنا کے جو مارکس ملتے ہیں اس میں کہنے پہلے مارکس ملے تھے کیا وہ بھی نہیں چڑھے ہیں ان کی مارکشیٹ پہ جی سکھا آپ کو بتا دے کہ ہم اور کچھ سکولوں میں گئے جہاں سکول کے جو وہاں کے جم ادوان تھے پرنسپل تھے ڈیریکٹر تھے ان سے بات کیا تو جن کا آپ کو بتا دے کہ سینٹ کولمبس انٹر کالیج گئے جہاں سکول کی پردھانہ تیابک کے طور سے کہا گیا کہ جو بچے ہیں ہمارے وہاں ایسے ونشیت بچے تھے جن کے کوئے مارکسیٹ آئے تھے ان کو صاف طور پر پھر سے اگزام میں بیٹھائے گیا اور انہیں واتسن کے مادھیم سے انہیں جانکاری دی گئی گروپوں سے اور ساتھی ساتھ بچوں کو پون کر کے بتا گیا کہ آپ پھر سے اگزام میں بیٹھ سکتے ہیں مگر آپ کو بتا دے کہ یہ جو تیڈی گرلز کالیج ہے وہاں چھاتروں کو پورے دھوکے میں رکھا گیا صاف طور پر انہیں جانکاری نہیں دی گئی کہ آپ کے اگزام پھر سے دینا ہے اور چھاتر جب اپنی سمجھیاو کو لے کر پہنچے اور انہیں سکولوں سے نے پتا چلا کہ انہیں چھاتر اگزام دے رہا ہے تو اسکول پرساسن کی پرنسپل کی طرف سے کہا گیا آپ کو نمبر ضرور ملے گا اسی قریب میں ہمارے ساتھ کچھ گارجین ہیں ان سے بھی بات کریں گے یہ بھی اسکولوں میں گئے اور بات کیے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دے اور اسکول پرساسن سے آپ کیا بات چیت کی اور کیا نکل کے آیا لالتا پرساسن یادوں میرا نام ہے میں گیا تھا پرنسپل سر سے ملنے کے لیے ان سے بولا کہ میرے بچے کے مارس نہیں آئے باقی سب اسکولوں میں آگئے تو انہوں نے بولا کہ میری کوئی جمعیداری نہیں ہے جو آپ کو کرنا ہو کریے کسی پرکار کے کوئی سوچنا ہم لوگوں کو نہیں دی گئی نہ کسی پرکار کا سمپر کیا گا وہ بچوں کو دھڑاتے رہیں بچوں کو افسد بولتے رہیں یہی بس وہاں سے کیا آپ سبد بولیں آپ سبد کہ آپ جائیے جو کرنا ہو کریے یہ میری جمعیداری نہیں ہے اسکول کی جمعیداری نہیں ہے ہم یہاں کچھ ہاتھ اپنے ساتھ ڈاکیمنٹ بھی لے آئے ہیں ان سے ہی بات کریں گے کہ آخر ڈاکیمنٹ میں کیا ہے اور صاف طور پہ آپ گارجین سے بات کریں ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ سکول پساسن کی طرف سے ایک گھور بڑی لاپر راہی کی گئی آپ کو میرے ہاتھ میں ابھی وہ مارک سیٹ ہے جو کورا مارک سیٹ ہے اس میں آپ کو دکھا دے کہ چھاتو کو اس میں نمبر نہیں چڑھائے گیا بلکہ پرموٹ کر دیا گیا اس سے مہج یہ ان اسکولوں میں داخلہ لے سکتے ہیں نا کی اسے کسی کامپٹیٹیو ایکزام میں لگا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو اس جو مارک سیٹ یہ انہیں دیا گیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ان کے آگے کی جو تیاری ہے اور پرچھاؤں میں انہیں بیٹھنا ہو تو کہیں نہ کہیں کٹاپ کی وجہ سے یہ چھاتو نہیں بیٹھ پائیں گے وہیں بیسک سچھا بیبھاگ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان بچوں کو پھر سے ایکزام دینا ہوگا اور رہی اسکول پرساسن سے یہ ایک سال بیٹھ چکے ہیں اور ایک سال کے اندر یہ کئی مرتبہ مل چکے تو اسکول پرساسن کی طرف سے گھوڑلا پر رہی کرتے ہوئے ان بچوں کو گمراہ کیا گیا اور صاف طور سے جو ایکزام میں پھر بیٹھنے کی باری تھی اس سے یہ ونجیت ہو گیا تو کہیں نہ کہیں ان کے بھویس میں اندھکار ایک کا جو بادل ہے وہ مڈراتا ہوا دکھ رہا ہے اور اگر بات کی جائے تو اسے ماملے پر جو بیسک سچھا ویبھا کے یہاں کے ڈی آئی او سہ ساتھی سچھا منتری ہے ان کو اس ماملے میں آنا چاہیے اور ان بچوں کو نیا دیلان چاہیے سکول کے پرتیجے سکھا جو کہ اہم مارکشیٹ ہوتی ہے ہائی سکول کی مارکشیٹ کسی بھی اگزام میں یا پھر کسی بھی جوب انٹرویو کے لیے سب سے اہم مانی جاتی ہے ایک طرح سے دیکھیں تو آئیڈنٹیٹی کے روپ میں بھی لوگ اپنی ہائی سکول کی مارکشیٹ لگاتے ہیں اگر وہ اس طریقے سے آ رہی ہے تو سب سے بڑی بات کی آخر اس میں گلتی کس کی ہے اور اگر بات کری جائے اسکول پرشاسن کی تو اسکول پرشاسن کی طرف سے تو لاپرواہی کری گئی ہے لیکن اس طرح کی مارکشیٹ کیونکہ یوپے بورڈ تو یوپے بورڈ کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسی کوئری مارکشیٹ کیسے آ سکتی ہے جی سکھا آپ کو بتا دے کی بیسک سچھا بیبھاگ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پچھلی پریچھاؤں کے آدھار پر ہم چھاتروں کا ملینکن کریں گے اور انہیں نمبر دیں گے تو لگ بھگ جن سکولوں میں ہاں پیولی اور اینوال پریچھا ہوئے تھے تو وہ اس کے انکرمان کو بیبھاگ کو بھیجے بورڈ کو بھیجے جس کے بعد کچھ بچوں کے مارکشیٹ پر نمبر چڑھے وہیں جن سکولوں میں پریچھائیں نہیں ہوئی تھی اینوال کی انہوں نے صاف طور پر لاپرواہی کرتے ہوئے بورڈ کو نمبر نہیں بھیجے جس سے ان کے جو مارکشیٹ تھے وہ کوڑے آئیں تو وہیں بیبھاگ کی طرف سے کہا گیا بیسکس اچھا بیبھاگ کی طرف سے بتائے گیا کہ ان بچوں کو پھر سے اگلے سطر میں گیارہوی میں ان کا داخلہ ہوگا اس مارکشیٹ کے مادیم سے مگر اگر دیکھیں تو گیارہوی میں رہتے انہیں دسوی کی پرکشہ ایک بار پھر دینی ہوگی مگر وہیں آپ کو بتا دے کہ تی ڈی ڈگ گیا جو گرلز کالیج ہے ان کے جو ڈیویکٹر ہے اور جو پہ پدھانچاریا ہے وہاں کی ان کی طرف سے اچھاتر اپنی سمسیاں کو لے کر جاتے تھے تو ان کی اس طرف سے آسواسن دی جاتے تھے آسواسن سے صاف طور پر کہنا تھا کہ آپ نے سنت رہیں آپ کو جو نمبر نہیں چڑھے ہیں یہ ہم نمبر چہوا دیں گے اور وہیں سکول پرساسن سے بات کرتے میں نکل کے آئے کہ انہوں نے تمام ایسے پتو لکھے ہیں اور پتو کے مادہم سے وہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کی کوشش سفل نہیں ہو پائی تو اس میں کئی نہ کہیں ایک لاپروہ ہی ہے وہ ہم کچھ اور چھاتر سے بات کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اچھا آپ بات کریں آپ پہلے اپنے نام بتائیں ہمارے نام چانگشوی آدھو رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھی سکول جا رہے ہوں گے سکول کے ادھیاپک جو ہوں گے آپ کو پڑھائے ہوں گے ساتھ ساتھ فکر ہوں گے وہاں ڈویکٹر ہوں گے ان لوگوں سے ایک सال کے بیچ آپ کیا بات چیت کی وہ ان کی طرف سے کیا کیا کہا گیا ہم میں نیچ سے سے بات کیے تھے کیہ وہاں آپ میں نمبر نہیں آئے تو ہم آگے کیا کریں گے ہم پوہن بننے government لئے گئے تھے اس اسی کا تو وہاں انہوں نے کوا آپ کے نمبر نہیں تو آگے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو ہم نے جب یہ بات سر سے بتائے تو انہیں کہا ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہم ہم نے وہاں پر نمبر نہیں بھیجیں آپ کو جو کرنا کر لی جائے ایسا کون کہا آپ سے مینیجر سے مینیجر صاحب نے صاف طور پر آپ نے سنا سکھا کہ جو سکول کے مینیجر ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان بچوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں اور ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے تو کہیں نا کہیں جو سچھاں یہاں بھی چھاتر تو پتا ہی رہے ہیں وہی ہم اپنے درشکوں کو بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم نے بھی اسکول پرشاسن سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو وہیں اسکول پرشاسن بھی اس پورے ماملے پہ اپنا پلہ جھاڑتا وہاں نظر آ رہی تھا ادھر کی باتیں کرتے ہوئے فون کار دیا جب پرائیم ٹی وی نے کال کری اسکول پرشاسن کو تو انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ لاکھ سٹوڈنٹس کو ہم کہاں سے نمبر دے دے تو یہاں پہ ایک بڑی لاپرواہی دیکھنے کو مل رہی ہے کیا جو پیپر کرائے گئے تھے وہ صحیح سے نہیں کرائے گئے تھے کیا بینہ پیپر کرائے ہی ان بچوں کو پرموٹ کیا جا رہا تھا ویبانشی ہم چاہیں گے کیا آپ ان بچوں سے بات کرے ہو اور ان سے جاننے کی کوشش کرے کورونا کال میں انہوں نے جب آن لائن پڑھائی کری آن لائن پیپر دیئے تو کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے پیپر دیئے اسکول کی طرف سے کیا انہیں نمبر ملے تھے انہوں نے پیپر دیئے تھے یا نہیں دیئے تھے انہیں ایسے ہی پرموٹ کیا گیا یہ تمام سوال جاننے کی کوشش کریے جی سکھا آپ کو بتا دے کہ سکول پرساسن سے بات چیت کے دوال ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم انویل اگزام نہیں کرائے تھے جس کے چلتے ہم بورڈ کو نمبر نہیں بھیجتا ہے وہیں آج چھاتر کچھ اپنے کوششن پیپر لے کیا ہے انویل اگزام کا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم انویل اگزام میں بیٹھے تھے میں چھاتر سے کہوں گا کہ اس پیپر کو بھی دکھا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انویل اگزام ہوا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ جو سکول پرساسن اس کی طرف سے کہا جب انویل اگزام نہیں کیا گیا تھا جس کے چلتے ہم نمبر نہیں بھیجتا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ لگ بھگ ایک لاکھ سے اوپر چھاتر اس سے پیڑی تھے وہیں اس لکھلو کی بات پیدر سکول پرساسن کا کہنا تھا 11 میں رہتے ہوئے دسوی کی پرکسہ میں سملیت ہوئے اور جلد ہی ویزلٹ آ جائے گا ویبانشو ایسے کئی سکول تھے جہاں پہ انویل اگزام نہیں ہوئے تھے ہاں فیلی اگزام اور ساتھی ساتھ آن لائن جو ٹیسٹ لیے گئے تھے جو پروجیکٹ سے بنوائے گئے تھے ان کی آدھار پر نمبر دیا گیا تھا بہت سارے سے سکول رہے تھے اور انہوں نے وہ نمبر دیئے ہیں باقی سٹوڈنٹس کی مارک شیٹ پہ وہ نمبر چڑھ کے آئے ہیں انہی کے آدھار پر ہی بچوں کی مارک شیٹ بنی ہے لیکن اس طرح سے سکول پرشاسن دوارہ یہ لاپرواہی بھارا جواب دینا کیا اس پہ جانچ بیٹھنی چاہیے سکول پرشاسن پہ بے سکر اگر دیکھے تو پرشاسن کی آنکھ اپنی کھول کر دیکھنی چاہیے کہ کاخر جب ان بچوں کو آدیس آیا کہ پھر سے آپ کو پیپر دینا ہوگا آپ گیارہوی میں رہتے ہوئے دسوی کی جو بورڈ پرشاسن میں بیٹھئے اور اپنے پرشاسن میں سملیت ہوئیے اس کے بعد آپ کو مارک شیٹ پہ نمبر دیے جائیں گے کچھ سکولوں کے نمبر بھیجے گئے وہیں کچھ سکولوں کے نہیں بھیجے گئے جنہیں سکولوں کے نہیں بھیجے گئے وہ پھر سے پرشاسن میں بیٹھے ہیں اس بار جب ریزلٹ آئے گا ہائی سکول کا تو ان کے نمبر چرے رہیں گے اور وہیں اگر بات کی جائے تو تی ڈی انٹر کالیج کے جو چھاتر ہیں ان کے سکول کی طرف سے اس بار ان کو پرشا میں سملیت کرنے کے لیے کوئی بھی سامنجس بنا کر ان بچوں کو پرشا میں بیٹھنے کا جو کام کیا جاتا ہے ان کو سہیوگ نہیں کیا گیا جس سے صاف طور پر بچے کافی آکھروسیت ہیں کچھ اور بچوں سے ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے ان کا کیا کہنا ان کی مانگ بھی جانی بھانشل جس طرح سے لاپرباہی سامنجھے آئیے ان کی مانگ کیا ہے اور آپ یہ بتائیں جی سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ آپ اسکول گئے ہیں اسکول کے جو جمعہ دوان تو ان سے کیا بات ہوئی اور کس کیا مانگ آپ بکھیں گے ہم لوگ سر سے پوچھے سر ہم لوگ کے مانگ نہیں آئے ہم لوگ کا آگلے کلاس میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے مانگ ضروری ہوتا ہے ہائی سکول کا مانگ ہو تو اور جب ہوتا ہے تو منہ کر دیئے ہو سیدھے کہ ہے ہم اب نہیں ہو پا رہا ہم سے اب آپ نہ دیکھ رہی جائے اب جو کرنا آپ کر دیئے ہم نہیں دے پا رہے مانگ نہیں آئیں گے ہمارے میں اچھا آپ پہلے تو آگے آجا یہ بتائیں کہ آپ کیا آسا رکھتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کیا جائے یا سرکار کو اس پر کیا کرنا چاہیے سر ہمارے ہائی سکول کے مانگ آجائیں بس اور کچھ نہیں چاہیے ہائی سکول کے مارکس ہر جگہ مانے ہوتے ہیں انٹرویو میں جائیں گے اس کے مارکس بھی جلدی ہوتے ہیں ہائی سکول کے تو ہم کو چاہیے مارکس تو آپ سنوے سکھا کہ ان شاتروں کا کہنا ہے کہ صاف طور پر جو سکول پرساسن کی طرح سے نمبر نہیں چڑھائے گیا ہے جس سے یہ کمپیٹیٹیو اگزام یا ایسے کوئی بھی انٹرینس اگزام جس میں کٹ آف آتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کو پتیوہ دھگ بن کر ان کا مارکس ہر ان کے بھویسے میں رورہ لگائے گا تو اس میں صاف طور پر دیکھیں تو اسکول پرساسن کو جب وہی اگزام کرائے گیا تھا جب حالی میں ہوتا ہے جو بورڈ اگزام ہو رہے تھے تو اس میں ان کو بیٹھنا تھا تو اس دوران یہ اسکول پرساسن سے جب بات کر رہے تھے تو اسکول پرساسن بڑے ہی گیر جمدران طریقے سے ان بچوں کے ساتھ رہیہ اپنایا جس سے ان کے جو بھویسے ہیں وہ اب کہیں نہ کہیں خطرے میں دکھ رہے ہیں وہیں اگر بات کی جائے تو جو لکھنو کے ڈی آئی ایو ایس ہیں چاہے اگر بات کی جائے بیسک سکھا منتری گلاب دیوی تو ان کو بھی یہ چھاترے سمجھیاو کو سمجھ کر اور ان کے لیے کچھ بہتر ایسی ان کے سمدھان نکالنا چاہیے جس سے ان کے بھویسے میں خطرہ نہ آئے جس بلکل بہت بہت شکریہ تو کئی نہ کئی بچوں کے بھویسے سے کھلوار ہو رہا ہے جو ہمارا مکھ سوال تھا کہ آخر مارکشیٹ میں جو نمبر چڑھنے چاہیے تھے وہ گایا ہوئے ہیں تو آخر اس کے پیچھے گلتی کس کی ہے سکول پرشاستن کیوں اپنی گلتی نہیں مان رہا ہے تو ہم نے جب پرائیم ڈی وی کی ٹیم نے سکول پرشاستن سے بات کری بات کرنے کی کوشش کری اور جو گلتی ہے اس کو سویکارنے کی جب بات کری گئی تو پلہ جھاڑتے ہوئے دیکھا انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ ڈیل لاکھ بچوں کے نمبر ہم کہا سے دے تو پوری گلتی سکول پرشاستن کی ہے کیونکہ جو ہافیلی اگزامز ہوئے پہلی چیز اگر اگزام صحیح سے نہیں ہوئے تو اس کے پیچھے بھی سکول پرشاستن کی گلتی ہے اگر اگزام ہوئے ہیں اور ان نمبروں کو مارکشیٹ پہ نہیں چڑھایا گیا ہے اگر وہ یوپی بورٹ تک نہیں بھیجے گئے تو اس میں بھی سکول پرشاستن کی گلتی ہے اور اس پہ سکت سکت کاریوائی ہونی چاہیے بلحال اس خاص رپورٹ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار